سزاکم اللہ خیر فیسا لیلت القدر میں کیا کوئی ایسی کوئی خاص دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے شب خدر میں دعا کی تعلق سے ایک روایت اس طرح سے آتی ہے یہ جامع ترمیزی کی روایت ہے ماہی آئیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا کہ اگر میں شب خدر پالوں تو کون سے دعا پڑھوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اور کہا کہ تم یہ کہو اور دعا کے الفاظ یہ اللہمہ انکا افون یا اللہ تو ماف کرنے والا ہے دیکھیں اللہمہ انکا افون تو ایبو الافو فافو انی اے اللہ تو مافی کو پسند کرنے والا ہے ماف کرنے والا ہے اور مافی کو پسند کرتا ہے اور میرے گناہوں کو تو ماف کرتا ہے یہ دعا سکھا ہے اللہمہ انکا افون تو ایبو الافو فافو انی اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے معاف کر دے یہ خاص دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھائی کہ اگر کوئی شخص خدر پائے اس دعا کو وہ ضرور بھی ضرور پڑے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جایا جی جزاک ملدہ خیر اس دعا کے الفاظ سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑی مغفرت والی رات ہے اس کے الفاظ میں ہر ربز میں معافی کا ہی لفظ آئی اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے لہذا مجھے معاف کر دے ظاہر سی بات ہے یہ رات اپنی مغفرت کی بھی ہم بنا سکتے ہیں اور یہ دعا ہم کر رہے ہیں یہ دعا خود بتا رہی ہے کہ اس رات میں ہم اللہ سے دعا کر کے مغفرت بھی طلب کر سکتے ہیں جزاکم اللہ خیر ہے جزاکم اللہ خیر یکنان سکتے ہیں جزاکم اللہ